تو میں تلال صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ صورتحال اس وقت پتا تھی شہباز شریف کو اور عیاض صادق صاحب کو تو اسی وقت کوئسٹن کرتے ہیں رول پرائیم نیسٹر کا حضرت داری صاحب بھی باقی صاحب کا ایون آرمی چیف کو اب آپ سریعام ان کے رول کو کوئسٹن کرتے ہیں ایڈی جی آئی کو تو اس وقت کوئسٹن کرتے ہیں بڑا مناسب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں میٹنگ کو اچھا محول بنانا آپوزیشن کو اعتماد میں لینا یہ حکومت کا ہی کام ہوتا اور ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں یہ کوئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اہم میٹنگ کہ جس میں عمران خان کو ہونا چاہیے تھا انہوں نے نک آف دی ٹائم ایک گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد آنا پسند نہیں کیا اور اگر وہ ہوتے تو آرمی چیف کا نانا بھی جاتا ہوتا بلکل آپ کا ان کے اوپر یہ قویسن صحیح ہے لیکن میرا سوال تو اس وقت یہ ہے کہ آپ نے اس وقت یہ سوال کیوں نہیں اٹھا ہے جہاں پر لیڈرشپ لینی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو کئی دفعہ اپنا سیاسی نقصان کر کے اداروں کو بچانا پڑتا ہے اور حکومتیں یہ کرتی ہیں اور حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے یہاں پر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ تقریر سننے صرف کیا کہتے ہیں کیونکہ اب علی محمد کہہ رہے ہیں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ بریف کیا گیا تھا کہ اگر اس کو چھوڑیں گے تو آنے والے وقت میں ہمیں کوئی فائدے ہوں گے اور یہ انویسٹ کریں گے اگر ہم یہ اس کو واپس کریں گے لیکن وہ فائدے نظر نہیں آئے بلکہ نیگیٹیو رسپونس آیا وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے یا تو بریف غلط کیا گیا اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے بھی سفارتی لحاظ سے اپنے لئے فائدہ نہیں لے سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ سفارتی لحاظ سے ہم بہت جگہ مارک آئی ہے آج کل آپ طلال چودری صاحب جس میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی تھی وہاں شباہ شریف سب کے رول کو چیلنج کر سکتے تھے وہاں آصف علی زرداری صاحب اور شباہ شریف صاحب اگر اپوز کر دیتے تو کوئی بھی چیز کی راہ بار کرتا ہی نا یہ بھئی سپریک گان ہو جاتا اگر کلبوشن کا جو آپ کا اچھا میں یہ میرے خیال میں